ساران رینج کا انچالی اس میں ڈی آئی جی کے روپ میں رویند کمار نے آج پدھوار گرہن کیا رویند کمار دوہزار پانچ بیش کے آئیٹیہ صدیقاری ہیں انہوں نے بیہار کے سینگم کے نام سے مصہور ڈی آئی جی منو مہرہ سے پدھوار گرہن کیا پدھوار گرہنے سے پرب نو نیوکت ڈی آئی جی کو سرچہ بلوگدارہ بینڈ باجے کے ساتھ گارڈ آف ہونر سے سامانیت کرتے ہوئے سلامی بھی گئی جانکاری کے انچال دوہزار پانچ بیش کے آئیٹیہ صدیقاری رویند کمار مول روپ سے جھارکن کا ہجاری بات کرانے والے ہیں ساران کے نئے ڈی آئی جی کے روپ میں کئی بڑی چونتیاں سامنے ہوں گی جس میں ساران میں اویج بالو کھنن پریوہن و بھندارن کے ساتھ سرابتہ سکری کے روکنا بڑی چونتی ہوگی سہر میں یاتا یاد پروسطہ کو بہتر بنائے جانے کے ساتھ ساتھ سیوان، گوپالگنس اور ساران میں آپرادی گھٹناوں پر انکوس لگائی جانے کی چونتیاں بھی ان کے سامنے ہوں گی ڈی آئی جی رویند کمار اس نے پروپ نگرانی انویشن بیوروں میں بطور ڈی آئی جی کے پت پر کاجر تھے جنہیں دھیار سرکار نے سارا رنج کے ڈی آئی جی کی کمان ان کے ہاتھ شوپی ہے ستروں کی مانتو رویند کمار کا میڈیا سے دوستانہ رشتہ ہے وہیں ان کا انڈلیجنس بہت مجبوط ہے جو اپنے کارکچھت کی ہر ایک چھوٹی بڑی گھٹناوں پر پہنی نگاہ رہتے ہیں شپرا سے مانوزن پاٹکی روپورٹ دمدان نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارز ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایمٹی بارز رشتہ مجبوطی کا